بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہی بیس کیچن آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی برین مسالہ فرائی ان کو بنانا بہت ایزی ہے اور یہ چھٹ پٹ بن جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برین مسالہ کے لئے جو میں انگریرنس چاہیے وہ یہ ہیں یہ مٹن برین ہے تین ہے ان کو میں نے ڈی وین کر کے لسن کے ساتھ بوائل کر لیا تھا میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا تھا پانچ میرے میں نے اس کو اسے بوائل کیے ون اینہا ہاف ٹی سپون یہ سالٹ ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑ اسی حلدی ہے بلکل ون ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ ہے ون اینہا ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہے تھوڑی سی دو ٹیبل سپون یہ ادھرک ہے چار ہرمچیں تھوڑی سی خصوری میٹی اور ہردھنیا اور یہ چار ٹی میٹر کا پیسٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں اوائل دالوں گی تھری فورت کپ اس میں اوائل زیادہ ڈالتا ہے بسٹر ہی آگے اس میں ٹیبل ہمارتم ایک ٹیبل ہے اس میں ٹیبل سپون بھر کے گرم اپنے مسالہ ڈالوں گی نمک ہلڈی بھر کے گرم اس میں دھوڑ دیل بھونوں گی 5 منٹ اسے اوٹر دایا یہ جائے پھر میں اس میں برین بھون ہوں جس 5 منٹ میں وہاں ہے اب میں اس میں برین ڈالوں گی یک ملچے گرم مصالہ پاؤڈر اور کسوری ملچے میں اس کو دس سے پندر ملچ کے لیے کرکے چھوڑ دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے بھیجے ہمارے وائل تو ہیں لیکن اس میں سب چیزوں کا اچھے سے ٹیسٹ آجائے میں اس کو کور کرکے رکھوں فلیم میڈیم رکھی ہوئے میں دیں اب میں اس کو کھولتی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھے کشبو آ رہی ہے دیکھیں یہ بلکل مون گئے اور اس کا آئل گیو پر آ گیا اب میں اس میں کھوڑا سے لیمان جوز دالوں گی پاکے ذراز میں ایک خٹا خٹا چٹ پٹا ٹوست ہے رہ دانیا ڈالوں گی اور تھوڑا سمیں گارنیشن کے لیے بچا لیے میرے رہ دانیا ہم اس کو دشاؤت کا جگہ تو الحمدللہ ریڈی ہے ہمارے چٹ پٹے پرین مسالہ فرائے آپ اس ریسپ کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی مرجن کو سبسکرائب کریں جاک اللہ خیر دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم